مکہ مدینہ پورے وشوے کے مسلمانوں کے لیے ایک پویتر ستھل ہے جہاں مکہ استحت کعبہ کی پرکرمہ کر کے ہر مسلمان خود کو دھنیا سمجھتا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ہر سال لاکھوں لوگ حج کی یاترہ کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ مکہ مدینہ میں غیر مسلمان کا پرویش فرجت ہے یعنی غیر مسلمان لوگ مکہ مدینہ نہیں جا سکتے پر اگر کوئی غیر مسلم مکہ مدینہ چلا جائے تو کیا ہوگا نمسکار دوستوں میں ہوں ارپیت اور آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل ہندی پیک پر اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ویکتی کی جس کا جنم ہندو پریوار میں ہوا اور وہ مکہ مدینہ میں چلا گیا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اسلام دھرم میں سب سے پویتر ستھل مانا جانے والا مکہ مدینہ عرب پرائیدوی پرستھت ہے پویتر مکہ مدینہ کو اسلام دھرم کی نیو کی روپ میں دیکھا جاتا ہے یہ اسطحل مسلمانوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے پرتیک مسلمان اپنے پورے جیونکال میں کم سے کم ایک بار اس اسطحان کا درشن کرنے کی چاہ رکھتا ہے اسلام کے مطابق ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں ایک بار مکہ مدینہ کا درشن ضرور کرنا چاہیے اس کے بینا ان کا کرتب یہ ادھورہ رہتا ہے اسلام دھرم کے پانچ مکہ ستھمبھوں میں سے ایک پویتر مکہ مدینہ کو بھی مانا جاتا ہے اسلامیک مانتاؤں کے انسار ایسا کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان اپنی زندگی میں ایک بار حج کی یاترہ کرتا ہے اسے جنت نصیب ہوتی ہے یہ اسطحان مسلمانوں کے لیے خاص اس لیے بھی ہے کیونکہ ایسی مانتا ہے کہ پویتر مکہ مدینہ کی پاون زمین سے ہی پویتر اسلامیک گرنت خوران شریف کی گھوشنہ کی گئی تھی کہا جاتا ہے کہ پیغمبر محمد صاحب کا جنم اسی اسطحان پر ہوا تھا ہر سال لاکھوں لوگ اپنے پاپوں کا پریشت کرنے کے لیے یہاں آیا کرتے ہیں مکہ میں ایک کیوب کے آکار کا کعبہ اسطح ہے جس کے چاروں اور سب ہی حج یاتری سات بار پرکرمہ کرتے ہیں ایسا کرنے پر ہی اللہ کو حج یاترہ منظور ہوتی ہے ایسی مانتا ہے جلوائیو کی درشتی سے سعودی عرب میں اسطحط یہ پویتر ستھل سب سے گرم ریگستان کی بیچ اسطحط ہوا ہے عرب پردیش کی زارتر زمین انوب جاؤ ہے جہاں ہر سال نا کے برابر بارش ہوتی ہے اور اسی مکہ مدینہ کی یاترہ کا مارگ جیددہہ شہر سے گزرتا ہے جیددہہ شہر ایک پرمک بندرگاہ اور ہوائی روٹ کا ایک مکھی کیندر ہے جیسے ہی لوگ جیددہہ سے مکہ جانے والے مارگ کی طرف رخ کرتے ہیں وہاں جگہ جگہ نردیش لکھے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کے سوا کسی غیر دھرم کا آدمی پرویش نہیں کر سکتا ہے ان سوچنا پٹوں پر لکھا ہوتا ہے یہاں کافروں کا پرویش ورجت ہے لیکن اب کافر کے ستھان پر غیر مسلم شبد لکھ دیا گیا ہے کعبہ کے پاس ایک پویتر جھرنا پایا جاتا ہے اسلام کی ستھاپنا سے پہلے بھی اس پانی کو پویتر مانا جاتا رہا ہے جسے اسلام میں آبے جمجم کہا جاتا ہے مکہ مدینہ میں کوئی بھی غیر مسلم پرویش نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہاں پرویش کرنے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ جو شخص پورے من سے اللہ کا سچا رسول سویکار کرے گا اور اسلام دھرم میں وشواس رکھتا ہو وہیں یہاں جا سکتا ہے یعنی یہاں جانے کے لیے اسلام دھرم سویکار کرنا پڑے گا ایسے کئی بار ہو چکا ہے کہ ہندووں نے مسلمان بن کر مکہ میں پرویش کرنے کی کوشش کی مگر سفل نہیں ہو پائے سب سے پہلی اور سب سے مہتوپونڈ بات تو یہ ہے کہ مکہ میں کوئی غیر مسلمان جا ہی نہیں سکتا کیونکہ دھارمک مانتاؤں کے انسار یہاں کیول اسلام دھرم کو ماننے والے ہی جا سکتے ہیں اور غیر مسلموں کے جانے پر وہاں کی پاک زمین ناپاک ہو جائے گی پر یہ کیسے تئی کیا جاتا ہے کہ ویکتی مسلمان ہیں اگر آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ مکہ میں جانے کے لیے ایک وشیش پرمٹ کی ضرورت ہوتی ہے وشیش خیال رکھا جاتا ہے کہ یہاں غلطی سے بھی کوئی غیر مسلم نہ جا پائے پر اگر کبھی یہ غلطی ہو جائے تو کیا ہوگا اگر آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو اس انسان پر سرکار کی اور سے جرمانہ لگایا جا سکتا ہے یا اسے دیش سے نکال بھی دیا جا سکتا ہے پر ایک بار ایسا ہوا ہے کہ ایک ویکتی ہندو دھرمے میں پیدا ہوا اور وہ مکہ مدینہ کی یاترہ کرنے گیا پر اس ویکتی کے ساتھ کیا ہوا چلیے آپ کو پوری کہانی سناتے ہیں کیرل کے ایک گاؤں میں ایک ویکتی کا جنم ہوا نام رکھا گیا رمیش رمیش جب بڑا ہوا تو نوکری کی تلاش میں ویدیش چلا گیا خرچ کو بچانے کے لیے وہ کچھ اور لڑکوں کے ساتھ رہنے لگ گیا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ وہ سبھی لڑکے مسلمان تھے ان سبھی لڑکوں کی اسلام میں گہری آستھا تھی اور اسی کارن رمیش کا بھی اسلام دھرم کی طرف رجحان ہو گیا رمیش جب اپنے گاؤں واپس آیا تب اس کا من نہیں لگا اور اس نے اپنے ہی گاؤں میں اسلام دھرم قبول کر لیا اور پانچ وقت کی نماز پڑھنے لگا اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایک بار جیون میں مکہ مدینہ ضرور جائے اور وہ ہر وقت اپنی نماز میں اللہ سے یہی دعا کرتا تھا کہ اسے اپنے آگوش میں لے لے اور اس کی یہ اچھا جلدی ہی پوری ہوئی اور اسے حج کرنے کا موقع ملا وہ یاترہ کے لیے چل دیا پر جب وہ مکہ مدینہ کی یاترہ کر رہا تھا تو اسے وہاں سے واپس آنے کا من نہیں کیا اور اس نے اللہ سے دعا کری کہ اسے اپنے آپ سے دور نہ بھیجیں اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کی اور جب وہ نماز کے سمیں جھکا تو جھکا ہی رہ گیا اور اس کے بعد اسے وہیں دفنا دیا گیا اور اگر آپ بھی ایسے ہی کسی وشے پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ہم آپ کی دیئے گئے ٹاپک پر جلد ہی ویڈیو لانے کا پریاز کریں گے اور آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کریں دھنیواد